کیوں صرف اپنا لب کشائی کی جاتی ہے ہندوستان کے خلاف لیکن عالمی برادری ہو یا مسلمان ممالک بھی سب اس کے اوپر تو چھپ ہیں بلکل یہ کیا وجہ ہے جب سے دنیا میں یہ بات چلی نظریات کی بجائے مفادات کی تو پھر سب کو اپنے مفادات اچھے لگنے لگے ہیں اور نظریات پیچھے چلے گے ہیں وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو خواہو عقیدے کا معاملہ ہو خواہو آزادی فکر کا معاملہ ہو سب پیشے چلے گئے ہیں سب ایک اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں ہم بعض اوقات اپنے مسلم ممالک کو بھائیوں کو تانہ ذنی کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ کیوں خاموش ہیں کشمیر پر مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم نے پچھلے تیس چالیس سال میں کیا کیا ہے جب وہ پوری جو اوائی سی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی مسلم برادری ہمارے ساتھ تھی ہم نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہم ساتھ میں جا رہے ہیں ہم ہمسائے ہیں ہم اچھے تعلقات قیم کریں کہ دجارت کریں گے منافع کمائیں گے باہر میں جایا آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارے درمیان جو ہمانگی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو صرف پیسے کمائیں گے آلو گوشت کھائیں گے اور یہ چھوٹی سی لکی کسی وقت بٹا دیں گے تو اس کے بعد ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک ہمارے لئے بھارت سے دشنی کیوں مولیں بھارت کی لڑائی کیوں لڑیں بھارت کے ساتھ لڑائی کیوں لڑیں جب ہم نے خود سرنڈر کر دیا یہ کام جنرل پروے نشرب کے دور میں ہوا یہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جب فرستیں دی گئی تھی جو سکھ حریت پسند تھے جو سکھ جو مضاہمت پسند تھے ان کی لسٹیں واقعدہ دی گئی تھی یہ حقیقت ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور پھر یہ نواشی صاحب کے دور میں ہوتا رہا یہ عزداری صاحب کے دور میں ہوتا رہا تو ظاہرے پھر ہم تنہا ہو گئے ہم سے سب کی شارٹ گئے انہوں نے کہا بھی آپ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عالمی ضمیر جو ہے اس کو وہاں کے مسلمانوں نے کشمیروں نے جنجوڑا ہے اور ہم نے بھی اس میں کوشش کی ہے لیکن پھر بھی ہماری جو آواز جس قدر بلند اور جس قدر طاقت کے ساتھ ابرنی چاہیے وہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے ہمارے میڈیا کے موضوعات اور ہیں ہماری سیاستدانوں کے ترجیحات اور ہیں ہماری حکومت کی ترجیحات جو ہیں ان بھی بھی انڈیا کے مسلمان یا کشمیری مسلمان نہیں ہیں ترجیح اول نہیں ہیں صرف کوئی ٹویٹس کر دینے سے یا ایک آدھ بیان دے دینے سے کچھ نہیں ہوتا یہ وقت تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنا جو ایجنڈا ہے نیسرے سے سیٹ کریں ہم اس کو ترجیح اول کرا دے کیوں؟ کہ بھارت کی کمزوری ہماری طاقت ہے اور بھارت کو ہم ساؤت سے کمزور کر سکتے ہیں کشمیری جو ہیں کشمیر کی حوالے سے بھارت کی ساری جماعتیں متفق ہیں ایون میڈیا ان کے ساتھ ہے لیکن جو اس وقت انڈیا کے اندر ایک مضامت کی تحریک شروع ہوئی ہے یا بغاوت کی کیفیت نظر آتی ہے اس کو اگر ہم ایکسپلائٹ کریں تو انڈیا کو اس انجام سے دو چار کر سکتے ہیں جس کا وہ مستحق ہے لیکن ہم اس کی طرف کچھ بھی نہیں کر رہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تو شاید اندرونی معاملات مداخلت ہوگی لیکن بھارت تو کھلن کھلا ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے بھارت نے تو کبھی شرم محسوس نہیں کی بلوجستان میں مداخلت کرتے ہوئے وزیرستان میں ٹی ٹی پی کو اتیار کرتے ہوئے وہ ہر مقام پر ہر جگہ ایف ای ٹی ایف میں ہمارے مخاضر کھڑا ہوا ہے لیکن ہم گھمراہت کا شکار ہیں یا ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے شردان جنہیں میں کہوں گا جو ہماری حکومت کو عمران خان کو ایک مضبوط موقف اختیار کرنے کا موقع نہیں دے رہے یا اجازہ نہیں دے رہے ہیں آتے ہیں اس پہ اس پہ آتے ہیں کہ ان کا موقع صحیح ہے کہ نہیں لیکن عارف عبید بٹی صاحب آپ نے سنا ہے ارشاد عارف صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا فرمائیں گے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے ارشاد عارف صاحب کی بات سو فیصد ہے یاد رکھ لیں کوئی ملک ٹویڈ سے پریس ریلیز سے پریس ٹاک سے ازاد نہیں ہوتے ہم نے وہ صبح جب رات سوتے ہیں اٹھتے ہیں بچہ ہو بذروں کو مقبودہ کشمیر کا وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے پاکستان کا حکومت کی طرف دیکھتا ہے ہم صرف بیانہ تک محدود ہیں اور یاد رکھ لیں نہ امریکہ سالسی کرائے گا اس کی مرضی سے اس نے مقبودہ کشمیر میں یہ کیا ہے مسلمانوں کے جو قتل و غارت کی انتہا کر دیا ہے اس نے ہندوستان کی زمین کو مسلمانوں کے خون سے سرخ کر دیا ہے اور ادھر جا کر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مبنان حان صاحب آئے کہ جی میں ورڈ کب جیت کے آئے ہوں چند دنوں بعد ہو گیا تو میرا خیال ہے اس کے لیے سفارتی اور آخری حد تک جانا ہوگا اور آخری حد آپ جانتے ہیں آپ کہیں گے جنگ اچھی بات نہیں ہے میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ ستر سال سے جسے ہم شارک کہہ رہے تھے کشمیر برے گا پاکستان ہماری آنکھوں کے سامنے لے گیا ادھر بزرگ بچوں عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اور آپ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو رہ گئی بات ہندوستان میں تو کبھی بھی ہندوستان میں کسی بھی اقلیت کو اجازت نہیں تھی ہر اقلیت کو وہاں ہمیشہ تلوار اور گولی کی زبان سے بند کر آیا گیا لیکن بدقسم دی ہے انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل جو سپر پاورے ہیں ان کا بڑا بزنس انٹرسٹ ہے ایڈیا میں اس لیے ان کے خلاف و کاروے نہیں کرتے تو یہ پاکستان حکومت کو کچھ کرنا ہوگا یا پاکستانی فوج کو تو بات یہ ہے کہ عبیر شاہد عارف صاحب نے کہا بٹی صاحب کہ اندوستان تو برملا بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر کشمیر کے اندر دہشت گردی کرتا ہے اور وہ اس کا کھلے عام پرچار بھی کرتا ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے عجیر ڈیول وغیرہ کہ جی پیسے دیں اور طالبان کو یا پاکستان دشمن لوگ جو ہیں ہم ان سے یہ کرا لیں گے وہ کرا لیں گے تو وہ تو بڑا اس نے اوپن لی انٹیویوز دی ہیں سیمینارز میں یہ ٹاکس دی ہیں جو ویڈیو ریکارڈ بھی ہے جس کا تو ہمیں کیا پرابلم ہے ہم کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کو سپورٹ جو اندوستان میں چودہ اگرس 1947 دورانا چاہ رہے ہیں پاکستان کشمیر پر دو گھٹے میں کر دے گا پاکستان نے ایٹم محمودی صاحب کی پوتے کی سالگرہ کے لیے نہیں رکھا ہوا لیکن ہماری حکومت کو آگے بڑھ کے جواب دینا ہوگا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا ادروائز بیاننات اور ٹویٹ پر پاکستان ازاد مقبوضہ کشمیر کے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ کیا جب سارے ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے یا خدا نہ خاصتہ اندو میں کنورٹ ہو جائیں گے تب ہوش آئے گا ہم لوگوں کو دیکھیں اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ہم کمزوری کا شکار ہیں ہم خوف کا شکار ہیں ہم بوزدلے کا شکار ہیں یہ افغانستان میں تازہ واقعہ ہے ہم اس سے ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں بیس انیس سال پہلے جب ہم جیسے لوگ یہ کرتے تھے کہ امریکہ بھی اسی طرح خائب وہ خاصر ہوگا جس طرح سوویڈ یونیو ہوا جس طرح برطانیہ ہوا امریکہ بھی اسی انجام سے دو جن کوئی مانتا نہیں تھا لیکن وہ ہو چکا ہے چالیس پچھا ہزار سے زیادہ تو طالبانی ہوں گے ڈیل لاکھ تو باقیدہ فوج کی نیٹ اور امریکہ کی اور اس کے علاوہ جو کانٹیکٹر تھے اور جو سبلیان تھے اور جو افغان فوج ساڑھے تین لاکھ جار کی گئی تھی سب کے سب اب وہ کہیں نہ کہیں شکاست تو کھا چکے ہیں وہ شکاست اور فتح کا معاملہ جو ہوتا ہے نہ ہتھیاروں کے ساتھ ہوتا ہے نہ ہی نفری کے ساتھ ہوتا ہے وہ عظم کے ساتھ ہوتا ہے وہ ارادے کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمت اور جرت کے ساتھ ہوتا ہے آخر یہ کشمیری امام بھی ایٹی نائن سے سات لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور فتح تو نہیں کر پا رہا انڈیا ابھی تک ان کو کلفیو بھی اسی لیے لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ فتح نہیں کر پایا تو ہم کس چیز سے خوف زیادہ ہیں جنگ اگر ہمارے مفاد میں نہیں تو کیا انڈیا کے مفاد میں ہے اور ایٹمی جنگ اگر ہم نہیں جاتے تو کیا انڈیا چاہتا ہے تو ہمیں اثر میں اپنی کمزوریوں کا زیادہ احساس ہے انڈیا کی کمزوریوں کو یا ہمیں علم نہیں ہے یا ہم اس پر سوچنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ بیس کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ہماری طاقت بن سکتے ہیں وہاں جو کشمیری امام ہیں وہ ہماری طاقت ہماری تو آلت یہ ہے یہ مشرف کے دور سے کہ جو کشمیر ہمارے حصے میں ہے آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک بیس کیمپ ہے ہم نے اس کو بھی پاکستان کا حصہ کراہ دے کہ ممنوع کر دیا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی ان کو بھی مجبور کر دیا ہے حالانکہ وہ بیس کیمپ ہے اور وہ ایک بیٹنین ہمارے لئے سٹرنٹھ ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں کی عبادی کو استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جناب کھلی جنگ کی طرف کرے جائیں لیکن جو ان کی کمزوری ہیں ان کو تو ایکسپلائیڈ کرے جیسا انہوں نے بریجستان میں ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائیڈ کیا شمالی وزیرستان میں ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائیڈ کیا سندھ میں ایک دور میں کرتے رہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ہمارے ہاں حکومت میں اتفاق سے وہ لوگ زیادہ تر بیٹھے ہیں جو ایک شکست خودہ ذہنیت کے مروب ذہن کے لوگ ہیں جو ہر وقت اس خوف کا دیکھیں جب تک سارک نہیں بنی تھی اور جب تک پرویز مشرف کا دور نہیں آیا تھا اس وقت دنیا ہندوستان کو پاکستان کو عبادی کے فرقے باوجود فوج کے فرقے باوجود رکبے کے فرقے باوجود ایکولی ٹریٹ کرتی تھی جب امریکی صدر یہاں اس خطے کے دورے پر آتا تھا تو پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کیا کرتا تھا یہ آپ تاریخ چیک کر لیں یعنی آخری جو آئے تھے ذیولک کے دور میں صدر آئے ہیں اس وقت تک جو بھی صدر اس کتے میں آتا تھا وہ ہمارے یہاں بھی آتا تھا اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ ہمارے کوئی نہیں آ رہا جو بلدانیہ کا وزیراعظم اس کتے کے دورے پر آتا تھا وہ دونوں ممالک میں جاتا تھا لیکن ہم نے جب خود ہی اپنے آپ کو چھوٹا بھائی کہنا شروع کر دیا اس کو بڑا بھائی کہنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے فارسی والی جو مثال ہے کہ صد باش برادر خود نو باش انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے کتا بھرو چھوٹا بھائی نہ بھرو یہ چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی والا اس کے ساتھ سنو کرو تو ہم نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا اب وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ری ویزٹ کریں اپنی پالیسیز کو ری ویزٹ کریں اور اس خوف سے نکلیں کہ بھارت خدا نخازدہ میں کھا جائے گا کوئی نہیں کھا سکتا ہے کہ اگر اپنستان کو سوویلینٹ نہیں کھا سکا برطانیہ نہیں کھا سکا